آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزار ایکیس جو کہ سترہ اکوبر سے متحدہ عرب امراض میں شروع ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں یہ میگا ایونٹس کی وینیوز کیا ہونے والی ہیں یعنی کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے میچز کن سٹیڈیمز میں ہوں گے اور اس سٹیڈیمز کی سپیکٹیٹر کپیسٹی اور ان کے تمام ڈیٹیلز جو کہ آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ورلڈ کپ میں کھیلنے والی ٹیمز میں آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کرکٹ فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا دوستو آئی سی زی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں ٹوٹل سولہ ملکوں کی ٹیمز شامل ہیں جن میں انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤت آفریکا، نیوزی لینڈ، ویسٹن ڈیز، اوانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیدر لینڈ، پیونیو جینیا، آئر لینڈ، نمیبیا، سکوٹلینڈ اور امان شامل ہیں دوستو آئی سی زی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے تمام گروپ میچز یو اے ای کے تین سٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے جن میں نمبر تھری شیخ زید کرکٹ سٹیڈیم ابودابی یہ سٹیڈیم دوہزار چار میں بنایا گیا جس کی کپیسٹی ہے بیس ہزار سپیٹیٹر کی یعنی کہ ایک وقت میں بیس ہزار کے قریب لوگ اس سٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ سے لفت اندوز ہو سکتے ہیں اس سٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ میچ بیس سے چوبیس نومبر دوہزار تس کو کھیلا گیا پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان اور آخری ٹیسٹ میچ دس سے چودہ مارچ دوہزار اکیس میں کھیلا گیا اغوانستان اور زمباوے کے درمیان پہلا اوڈی آئی میچ سیخ زید کرکٹ سٹیڈیم میں اٹھارہ اپریل دوہزار چھے کو کھیلا گیا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور ابھی لاسٹ یعنی کے لیٹس جو میچ کھیلا گیا ہے اوڈی آئی وہ چھبیس جنوری دوہزار اکیس کو کھیلا گیا ہے اغوانستان اور آئلینڈ کے درمیان فرس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ دس فروری دوہزار تس میں کھیلا گیا شیخ زید کرکٹ سٹیڈیم میں اغوانستان اور سکاٹ لینڈ کے درمیان اور آخری ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ پیس مارچ دوہزار اکیس کو اغوانستان اور زمباوے کے درمیان کھیلا گیا شیخ زید کرکٹ سٹیڈیم میں نمبر ٹو دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم جو کہ دو ہزار نو میں بنایا گیا جس کی کل کپیسٹی ہے سپیکٹیٹرز کی پچیس ہزار اور پہلا ٹیسٹ میچ اس سٹیڈیم میں بارہ سے سولہ نومبر کے درمیان دو ہزار تس میں کھیلا گیا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان اور آخری ٹیسٹ میچ 24 سے 27 نومبر دو ہزار اٹھارہ میں کھیلا گیا تھا دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لیند کے درمیان پہلا اوڈی اے میچ 2009 کو 22 اپریل کو کھیلا گیا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اور آخری اوڈی اے میچ دبائی سٹیڈیم میں 31 مار 2019 کو کھیلا گیا تھا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں پہلا ٹی ٹونٹی میچ سات مہیں دوہزہ نو کو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا تھا اور ابھی لیٹسٹ آخری جو ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا ہے وہ دو نومبر دوہزار انیس میں کھیلا گیا تھا نیدر لینڈ اور پیو نیو جینیا کے درمیان اور اس دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں صرف ایک اوڈی آئی میچ کھیلا گیا ہے سات سروری دوہزار انیس کو پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان جو کہ ورلڈ کپ کا میچ تھا نمبر ون شارجہ کرکٹ سٹیڈیم تاریخی کرکٹ سٹیڈیم شارجہ جو کہ انیس سو بے آسی میں بنایا گیا جس کی کپیسٹی ستائیس ہزار لوگوں کے قریب ہے یعنی کہ ستائیس ہزار سپیکٹیٹرز ایک وقت میں شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں میچ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل انفرمیشن کی بات کی جائے تو اس گراؤنڈ میں پہلا انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ اکتیس جنوری سے چار فروری کے درمیان کھیلا گیا تھا دو ہزار دو میں اور یہ میچ پاکستان ورسیز ویسٹ انڈیز تھا اور آخری ٹیسٹ میچ دو ہزار سولہ میں کھیلا گیا تیس اکتوبر سے تین نومبر کے درمیان اور یہ میچ بھی پاکستان ورسیز ویسٹ انڈیز تھا شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں پہلا اوڈی آئی میچ چھے اپریل نائنٹین ایٹی فور میں کھیلا گیا تھا اور یہ میچ تھا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اور آخری اوڈی آئی میچ شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا آٹھ دسمبر دو ہزار انیس کو یونائٹڈ ارب ایمریٹس اور یونائٹڈ سٹیٹس کے درمیان فرس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں تین مارچ دو ہزار تینا کو جو اکوانستان اور سکوٹ لینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا اور آخری ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا چھے فروری دو ہزار اٹھارہ کو جو کہ اکوانستان اور زمباوے کے درمیان ہوا تھا دوستو شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں اوڈی آئی اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپس کے میچز بھی کھیلا گیا ہیں پہلا ورلڈ کپ اوڈی آئی کا میچ جو ہے وہ نو جنوری دو ہزار پندرہ میں کھیلا گیا تھا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اور آخری ورلڈ کپ کا اوڈی آئی میچ پانچ نومبر دو ہزار سترہ کو کھیلا گیا تھا شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان فرسٹ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ بارہ جنوری دو ہزار پندرہ میں کھیلا گیا تھا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اور آخری ورلڈ کپ کا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ چودہ نومبر دوزہ سترہ میں کھیلا گیا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوستو یہ تھے وہ تین سٹیڈیمز جن میں اس پار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلا جائے گا اور یہ تمام سولہ ٹیمز جو ہیں وہ ان سٹیڈیمز میں میچز کھیل کر کوئی نہ کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بنے گی ٹی ٹوئنٹی کا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل آج کل کو اور ساتھ بینے بیل ایکن کو ضرور دبالیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی ہی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ